اسلام کن دوستو موشی منڈی دوہزار تیس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا راستہ بھی میمار سے لے کر منڈی آنے تک کا اور یہاں جو جانور ہیں اور کس رینج کے جانور ہیں وہ سب بھی بتاؤں گا تو چلتے پہلے راستہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہے میمار کا سیکٹر وائے اور یہاں سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو یہاں مختلف پروڈیو سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان پروڈیو کے حوالے سے آپ مختلف ویڈیوز تو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میں ان پروڈیو کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ کو راستہ دکھاؤں گا کیونکہ یہ راستے میں آنے والے پروڈیو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ راستہ بلکل سمسان نہیں بلکہ یہاں پہ مختلف پروڈیو جو ہیں وہ تعمیر بھی ہو رہے ہیں مختلف سوسائٹیز بھی یہاں پر آباد ہو چکی ہیں ان میں مختلف نام کی سوسائٹیز ہیں یہ گیٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ چیپل اپ � کیاپل اپ ٹار کے علاوہ یہاں پہ گارڈن سٹی ہے گارڈن سٹی کے بعد گارڈن سیٹی بھی کافی پرانی سوسائیڈی ہے گارڈن سٹی کے بعد یہاں ناظرم بائی پاس ہے اور جیسے ہی آپ ناظرم بائی پاس کراس کریں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرم بائی پاس اس کو کراس کرنے کے بعد گیٹ نظر آ رہا ہے یہ منڈی کا گیٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جا گا ہے جیسے ہی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سمجھلے آپ موشنی منڈی کے لیے داخل ہو چ کے ہیں یہاں پہ سگورٹی کے اچھے انتظامات ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی تیزی اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر میں پورا راستہ آسانی سے سمجھاتا ہے تو آپ منڈی کی حوالے سے بہت سے چیزیں نہ دیکھ پاتے ہیں نہ میں اتنی لمبی ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ بھور ہو جائیں بلکہ اثر مقصد یہ تھا کہ آپ منڈی کے راستے کو دیکھ سکیں اور دیکھیں کہ منڈی کتنی طویل لگائی گئی اور کافی اور اس علاقے پہ لگائی گئی ہے اور اس مردوہ جو منڈی کی اطلاف میں آپ کو الگفور کے جو ہے وہ بینرز بھی اور پوری جو ہے ایڈوٹائزمنٹ نظر آئی لگ چکی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے جانور ہیں اور یہ بلکل میں نے کونے سے ہی سٹارٹ کیا ہے بہت ہی زبردست آغاز ہے جی اس منڈی کا ماشاءاللہ یہ بڑے جانور یہاں اترے ہیں دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ میں جسے سے پہ گھڑا ہوں یہاں آپ کو جو ہے چھ سات لاکھ چلے گئے پندرہ لاکھ تک کا جانور ملے گا اور جانور بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کیا جی یہ جی ایک اور میں ٹینٹ کی وہاں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ تھوڑے سے کم وزن کے جانور مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہاں کبھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے تک کا جانور ملے گا یہاں بہت اچھی نسل کے آپ کو جہاں وہ نظر آ رہے ہیں جانور گھائیں بچڑے بھارا جو بھی ہے منڈی میں بھی آپ کو جو ہے بلکل سناٹا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو یہاں پر جو ہے وہ جانور اتنا شروع ہوئے ہیں ابھی پورا ایک مہینہ باقی ہے بگرائیت کے لیے اور بیباری بھی بڑے ارام سے بیٹھے میں اور یہاں پہ مختلف جب میں ٹینٹ کے وہاں گیا اور ہی ریٹ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو مجھے بڑی حسی بھی آئی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کے بھی وہ دو دو تین تین لاکھ روپے مانگ رہے دے ہو اور جو ذرا سے بہتر جانور ہیں ان کے سات لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ تک جانوروں کے انہوں نے مجھے دام بات آئے تو اس سے اندازہ ہوا ابھی وہ شاید بیشنے کے موڑ میں نہیں ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر الغفور نے بڑی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پرجیٹ اس سے آگے ہیں یہ والا جو آپ کو اس وقت سکرین پر بیل نظر آ رہے ہیں یہ اٹھارہ لاکھ سے انیس لاکھ کے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا رہا ہوگا کہ اس وقت منڈی کے اندر کیا پوزیشن ہے جو آج کل جائیں گے تو اس لیے بھگرہیت کی نزدیک جائیں اس وقت ہے کہ کیونکہ بھرپور مال بھی آ چکا ہوگا خریدار بھی ہوتے ہیں تو ایک اچھا سوزہ مل سکتا ہے تو منڈی جانے والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی بلکل جو ہے سناٹا ہے اور بلکل موڑ میں نہیں ہے وہاں کے بے باری تو جائیں تو تھوڑا سا اس وقت جائیں رشو اور ان کو بھی لگے کہ خریدار آ رہے ہیں تو ایک تو چیز یہ تھی دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی پوری منڈی جاتے آتے ہوئے الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دومان میں رکھے بہت ہی اچھے انتظامات دیکھے سیگورٹی کے حوالے سے بھی اور روشنی کے حوالے سے بھی ہم کیونکہ میمار کے راستے سے گئے تھے وہ ایک اچھا راستہ ہے اور عمومن ہم اس راستے پہ آتے جاتے رہتے ہیں کہ اسی مویشی منڈی سے آگے جو ہے وہ الگفور گرین سیٹی کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اور دیگر پروجیکٹ جو گوروی لاز ہیں جی ایف ایس کا بلان پلاتینیم ہے گلشن آئیشہ ہے النافر ایڈن ہے بہت سے پروجیکٹ ہیں وہ جو اسی راستے پر ہیں تو جو لوگ کے یہ منڈی آئیں وہ ان پروجیکٹ کو بھی دیکھیں تو یہ ویڈیو ٹو این ون تھی کہ اس میں آپ کو مویشی منڈی کی بھی معنومات ملی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں ویڈیوز لاتا ہوں صرف آپ کے لیے اللہ حافظ